ہیلو ایوریون تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹراماڈول انجیکشن کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہم مینی فیکچرز جس میں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں یہ سفیرون ڈرکس کی طرف سے آتا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس میں سالٹ کمپوزیشن یعنی سالٹ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے اس میں ٹراماڈول پچاس ایم جی میں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے ٹراماڈول کے میکنیزم آف ایکشن کے بارے میں یعنی یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ہے ایک اوپیوڈ اینال جیسی ہوتا ہے یعنی مورفین کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے اور یہ ہمارے برین میں جو پین ریسیپٹر ہوتے ہیں جن سے کیمیکل نکلتے ہیں اور پیشنٹ کو درد ہوتا ہے اسے جا کر کے بلوک کر دیتے ہیں جس سے کی درد بند ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے یوسیس یعنی اس کے کیا کے استعمال ہوتے ہیں تو اسے پرائیمری مائل اور سیویر پین میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایکیوڈ اور کرونک ہو سکتے ہیں تو ایکیوڈ کی پین کی کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کی اپینڈیس کا پیشنٹ کو درد ہے یا پھر سٹون پین ہے یا پھر بون میں فریکچر ہو گیا اس اس کنڈیشن کو ایکیوڈ بولنگے ہم اسی میں دیا جائے گا کرونک یعنی آئی بی ڈی آئی بی ایسے اس کنڈیشن میں ہو رہا ہے تو اسے اس کنڈیشن میں ہم اسے دیتے ہیں اب بات کرتے ہم اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کے جو کومن سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کی جی مچل آنا کونسٹیپیشن نیند آنا اور الٹیے میں موشلی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اب بات کرتے ہم اس کے ڈوسس یعنی کس کس کتنی ڈوس ہوتی ہے تو اسے ہم پچاس ایم جی دیتے ہیں ایک ایم پول میں ڈوس ہوتی ہے پچاس ایم جی اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کی کنڈیشن اور ڈیشیز پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم اسے دن میں ٹی ڈی ایس بی ڈی یا پھر ڈی یا پھر ایس او ایس اس طریقے سے ہم اس کی ڈوسنگ کرتے ہیں اب بات کرتے ہم اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر اور نرس دوارہ ہنڈرڈ ایمیل اینس میں سلولی دیا جاتا ہے جس سے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کماتے ہیں جیسے بومیٹنگ آنے لگتی ہیں اگر ہم ڈاریکٹ دے دیں تو وہ نہیں آتی اور آئی ایم دینے پر پندرے سے بیس منٹ اس کا ایکشن میں لگ جاتے ہیں اس لیے موسٹلی آئی بھی پریفر کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو زلدی آرام ہو سکے اب بات کرتے ہم اس کے کانٹرین ڈیگیشن کے بارے میں یعنی کس کس کنڈیشن میں ہمیں اسے نہیں دینا چاہیے ایڈریلن گلانڈ کا اگر فنشن کم ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں ایلکوہل ویڈرول کے سیمٹم سارے پیشنٹ میں اس کنڈیشن میں سورسائیڈل بیہیویر ہو تھوٹس ہو ایلکوہل انٹوکسکیشن ہو زیادہ پی لی ہو ڈرگ ایبیوز کرنے پر ڈپریشن کے پیشنٹ میں اسطما کے پیشنٹ میں اور جس کے لنگ فنشن ڈکریز ہو گئے ہیں یا پھر آت میں یا پیٹ میں کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے اس کنڈیشن میں اگر پیشنٹ کا لیور ہارڈ ہو گیا ہے اس کنڈیشن میں بھی نہیں دیتے سیزرز ہیں پیشنٹ کو یعنی مرگی کے دورے پڑھ لیں اس کنڈیشن میں بھی اوپیویڈ اگر لے رہا ہے وہ مورفین وغیرہ اس کی اگر اوبر ڈوز ہو رہی ہے اس کنڈیشن میں بھی ہم اسے نہیں دیتے اب بات کرتے ہیں ہم اس کے پرائسز کے بارے میں تو جرنلی یہ دس سے پندر روپے کے بیچ میں کسی بھی کمپنی کا مل جاتا ہے تو ایبورٹ کمپنی کا آتا ہے کوٹرہ میل نام سے کیڈیلا کا آتا ہے ٹرمیج جیک کے نام سے بارے روپے کا اور ڈیمونول آتا ہے یونی سیم کمپنی کی طرف سے چودے روپے کا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل پہ نہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کی پی ڈی ایف پانے کے لیے نیچے دیئے گے ٹیلی گرام چینل کے لنک پر جا کر کے آپ اس کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں